بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لئے بہت زبردستی علو چاٹ کی ریسیپی لے گیا ہی ہوں جسے ہم بہت آسانی سے گھر میں موجود کچھ چیزوں سے بنا کر تیار کر لیں گے پیشلی آپ اسے آفتاری ٹائم کے لئے بہت کم ٹائم میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی مزیگی بنتی ہیں تو چلیں ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں علو چاٹ کو بنانے کے لئے ہم سب سے پہلی سپیشل میں سارا تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک پین میں ہاف ٹی سپن اجوائن لی ہے ساتھی سمیٹ کریں گے ون ٹی سپن سابت کالی مرچ ون ٹی سپن سابت دھنیا اور اس کے ساتھی سمیٹ کریں گے ون ٹی سپن زیرا ان تمام چیزوں کو ہم ڈرائی روز کریں گے اچھی سی خوشبو آنے تک ہم اسے ڈرائی روز کر لیں گے سالہ ہمارے یہاں پر ڈرائی روز ہو چکا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب اسے مکسی میں ڈال کے اس کا دردرہ سا پاورڈر بنا لیں گے زیادہ پاورڈر فور میں ہمیں نہیں چاہیے نیکس ہم ایک پین میں ٹیبل سپن آئل لیں گے آئل کو گرم کریں گے اس میں اٹ کریں گے بوائل کے ہوئے آلو چھوٹا یا بارہ کسی بھی شیپ میں آلو کو کٹ کر سکتے ہیں اسے اٹ کرنے کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک آلو کو یہاں پر فرائی کرنا بہت ضروری ہے اس سے ہماری چاٹ میں بہت زبردرس سا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر آلو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا تیز کلر چاہیے آلو میں تو آپ اسے مزید تھوڑا سا فرائی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی چاہیے تھا اس لیے میں آپ اس کی کوکنگ کو روک رہی ہوں اور اسے ایک برتن میں نکال رہی ہوں اسے ایک برتن میں نکالنے کے بعد ہم اس میں کچھ چیزیں شامل کریں گے کی کچھ یوں ہے سب سے پہل ہم اس میں اٹ کریں گے پیاز جو کہ میں نے اٹ کٹ کر لیا تھا 2 ٹیبل اسپون کی قریب لیا ہے میں نے اس میں و اٹ کر لیں گے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے ٹمیٹا ٹمیٹا میں نے سمال سائز کا لیا تھا اسے بھی چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا تھا ویٹ کریں گے اس میں ہمیں انھی چیزوں کا استعمال کر رہی ہوں جو کہ ہمارے گھر میں آلوال ہے اور اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے نمک ونٹی سپون اپنے ٹیس کے حساب سے کم ہی زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا ریڈ چیلی فلیکس ون ٹی سپون اور یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم نے جو سپیشل مسالہ تیار کر کے رکھا تھا دردرہ پیسا ہوا وہ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کی قریب اس کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے ایملی کا رس ٹو ٹیبل سپون کی قریب لی ہے میں نے وہ ایٹ کر دیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون کی قریب فریش دھنیا ایٹ کریں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے سوائی نمکوالی سوائی لی ہے میں نے یہاں پہ یہ بہت آسانی سی نمکوالی سے مل جاتی ہے یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ چاہے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں ڈالنے کے بعد ہماری جو آلو کے چاٹیں وہ بہت ہی مزیگی بن کر تیار ہوتی ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اسے سرف کرتے ہیں اور یہاں ہماری بہت ہی زبردست سی آلو کی چاٹ بن کر تیار ہے جسے کہ ہم نے گھر میں موجود کچھ ہی چیزوں سے بنا کر بہت ہی کم ٹائم میں تیار کی ہے اچھے سی مکس کرنے کے بعد میں نے اسے ایک سرونگ ٹرے میں نکال لیا ہے سرف کرنے سے پھر اس کی اوپر سپنکل کریں گے تھوڑا سے انین بہت تھوڑا سا فریش دھنیا اس کے بعد سپنگل کریں گے نیمکو کی سمائی اگر آپ کے پاس نیمکو آویلی بل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ موم پھلی یا پھر کاجو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری آسان سے ریسی پی بسند نہ ہی ہے تو میری ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ یہ اگر آپ میری چینل بھی نہیں ہے تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ میں بیل آلکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اس سے آنے والی میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا